سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ نصب ہے یہ پانچ واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے تو یہ تصوف کیلئے آیت میں سلسلہ نصب کا پڑھنا بھی بیس برکت و فضیلت ہے اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پڑھ دوں ابو محمد عبداللہ اشتر بن سید محمد زن نفس الزکیہ بن سید عبداللہ المحض بن سید مسنہ بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ کا سلسلہ نصب ہے نجیب طرفین ہے نجیب طرفین آپ سادات میں سے ہیں اٹھانوے یا بعض روایات میں پچانوے ہجری کی آپ کی وفات ہے اپنے والد صاحب محمد نفس زکیہ کے تربیہ دیافتہ ہیں غازی صاحب جو اہل بیعت کے افراد ہیں نا ان کی چنیدگی یا ان کی انتخاب کی ایک تو علوہی جانب ہے یعنی اللہ تعالی نے اس خانوادے کو طہارتِ عزلی کا فیض دیا ہے دوسرا یہ کہ اس خانوادے کی غازی صاحب آپ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں پڑھیں تو ہمارے محققین اور مفقلین نے کمالات میں چار چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے نمبر ایک حکمت نمبر دو شجاعت نمبر تین عفت نمبر چار عدالت اور ان کو بعض اوقات یہ فضائلِ عربہ بھی کہتے ہیں باقی تمام فضائل بنیادی طور پر ان فضائل کی برانچز ہیں غازی صاحب ہوتا کیا ہے حکمت کے زور پر یہ لوگ شائع کی حقیقت اور آنے والے بندے کے ظاہر و باطن کو پڑھتے ہیں شجاعت کی بنیاد پر زمین پر آنے والے کے قلب و ذہن کو پڑھتے ہیں ویسے ان کی نگاہ جو ہے وہ لوہ محفوظ پر بھی جاتی ہیں دونوں طرف نگاہ چل رہی ہوتی ہیں شجاعت کی بنیاد پر یہ ظالم کا ہاتھ توڑتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے عمر بالمعروف اور نہیں یہ نہیں کرتے دونوں تیسرا عفت کی بنیاد پر وہ جو انسانی وجود کے اندر نظام خواہشات ہے وہاں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر بھی ان کے تھی اور مریدین اور متعلقین میں بھی پیدا کرتے ہیں اور عدالت کی بنیاد پر لا اقراف الدین رواداری اخلاق محبت اور اتوازن کو فروغ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سید عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سندھ کی حدود میں تشریف لے تو ان کے حکمت کی باتیں عدالت کی باتیں اور عفت کی باتیں اور اخلاق اور میعار کو دے کر اور سرابہ حسن کو دے کر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلکہ بگوش اسلام ہوئے اچھا جی ڈاکٹر ترلولی صاحب کل میں نے ایک حدیث پاک پڑھی حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے پورا نام کافی تفصیل سے ہے میں وہ مقصر کہہ رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی برائیاں ہو رہی ہو اور لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں تو پھر اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی یہ بزرگان دین جو تھے یہ اپنا فریضہ اس لیے دیکھیں نا نفس زکیہ بھی شہید ہوئے ان کے بھائی ابراہیم تھے وہ بھی شہید ہوئے اور امام عظم رحمت اللہ علیہ ساری عمر اس بات کو حالانکہ جیل ہی نہیں کی خاطر گئے تھے لیکن وہ فرماتے تھے کہ کاش میں گھوڑے پہ سوار ہو کے ترواہ لے کے ان کے ساتھ جاتا امام مالک جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ کیا ہے جی گھائی صاحب بلکل یہ صوفیہ اکرام کی اور اہل حق کی جو زندگی ہے اور کردار ہے اس کے بڑے اہم پہلی کی طرف آپ نے شارع کیا ہے گھائی صاحب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے ہی یہ سلسل آگے چلا آپ نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا فالجبلہ وہ شاہد الغائب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات کو اس تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس کام کو صحابہ اکرام نے اپنے ذمہیں لے لیا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیر گیا آپ دیکھیں کہ یہاں تک مکران چائنہ کہاں کہاں تک صحابہ اکرام پہنچے آپ پاکستان میں دیکھیں ایسی آثار موجود ہیں بلکہ چار صدہ میں ایک جگہ جس کا نام یہ صحاب بابا ہے اور صحابی کی وہاں ان کا مزار ہے اس کا نام کچھ اور بھی ہے اس علاقے کا صحابی سے کہتے ہیں ہاں صوابی صوابی ہو رہا ہے صوابی میں بھی ہے وہ میں نے پڑھا ہے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا تھا یہ صحابہ اکرام کا وہی جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا اچھا آگے ان کی اولادیں تابعین تابع تابعین اب بعض مورخی نے یہاں تک لکھا ہے کہ فورٹی کے قریب تابعین تابع تابعین سب کانٹیننٹ میں صرف آئے ہیں فورٹی کے قریب اچھا اب جب حضرت شاہ عبداللہ غازی کو آپ دیکھتے ہیں عبداللہ غازی کو تو ان کی شخصیت کے اندر دونوں چیزیں جمع ہیں دین کی تبلیغ بھی اور غلبہ حق کے لیے جد و جہد بھی کیونکہ نفس زکیہ کی اولاد تھے اب وہ چیزیں انہوں نے آگے کیری کی اور یہاں پر آ کر انہوں نے جس انداز سے دین کی تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھایا کہا اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ اسلام کی شمع روشن ہے اور آگے بددریج پھر صوفیاء اکرام نے اس کام کو آگے بڑھایا کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت جو ہے وہ ظاہری و باطنی کمالات میں درجہ کمال پہ تھی یعنی آپ نے مدینہ طیبہ میں جب اپنے علوم کی تکمیل کی تو محدث کے درجے کو پہنچے یعنی مورخی نے آپ کو محدث کہا ہے یعنی فن حدیث کے اندر علوم دینیہ کے اندر آپ کا اتنا زیادہ اس کے اندر مہارت اور رسائی تھی اچھا ظاہری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اور یہ آپ کا مرتبہ تھا اور باطنی لحاظ سے جو آپ کے کمالات تھے وہ کرامات تھیں انہوں نے یہاں ایک سندھ کے اندر باوجود اس کے کہ جو ہندو لوگ تھے ہندو راجے تھے وہ بھی آپ کے حلقہ موت کے قیدت میں تھے آپ کے حلقہ غلامی میں تھے تو اس طرح سے جو یہاں پہ آپ کا ایک کردار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری سوسائٹی کو سندھ کو بابل اسلام بنانے کا آغاز تو ایک لحاظ سے آپ سے ہی ہوا اور اس دروازے پہ آپ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک لحاظ سے پیرا ہے کہ اسلام کا جو یہاں پہ انٹری ہوئی اب اسلام یہاں ہی ہمیشہ موجود رہنا ہے تو اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک علامت بھی ہے اور ایک سمبل بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے ہمارے لئے ایک درس بھی ہے کہ اس خطے کے اندر ہماری پائیداری کی بنیاد کیا ہے جی ڈاکٹر آشمی کے پاس جاؤں گا جی کراچی سٹوڈیو سے جی ڈاکٹر آشمی صاحب آپ تو کراچی میں ہیں کتنے سنامی روک دیئے عبداللہ شاہ غازی رامت اللہ علیہ نے اور شاہ مندرانی ان کے قدموں میں مہوے خواب ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وعلا ویدہی وآصحابی وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ کا یا رسول اللہ غازی صاحب اتنے واقعی کوئی شک نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کراچی کے سارے علماء کراچی کے سارے اہل دانش نہیں بلکہ پورا پاکستان کے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کراچی اگر محبوب ہے تو تاجدار کراچی کے قدموں کی برکت سے محبوب ہے سبحان اللہ سلطان سند سلطان سند تاجدار کراچی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تاریخ ولادت پر جب نظر جاتی ہے تو اہل علم دانشور حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ تابعین میں شمار گئے جاتے ہیں اور اگر کسی کو تابعین ماننے میں کوئی اشکال ہے تو بہرحال تابع تابعین تو لازمی ماننا پڑے گا اس درجے اور اسپائی کی یہ ہستی ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندہناک واقعے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ سعدات اکرام گاروں میں یا پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے بلکہ ان سعدات اکرام نے مشن حسین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی گھٹھی میں یہ گھول کے پلا دیا کہ جینا ہے تو صرف مشن حسین کی تکمیل کے لیے جینا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ کی عمر دیکھئے بمشکل چالیس اور پیتالیس کے درمیان یہ عمر ہے اور اس عمر کے اندر جبکہ آپ بھرپور جوانی سے بھرے ہوئے ہیں اس جوانی کے عالم میں آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ اپنی زنیاوی زندگی تو استفادہ نہیں کر رہے بلکہ وہاں تے روانہ ہوئے ہیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو سندھ کی طرف بھیجا آپ سندھ تشریف لائے سندھ میں آپ نے خدمات انجام دیں اور آپ کے انوار و تجلیات کی برکت سے ایک حلقہ حلقہ بغوش اسلام ہوا پھر وہ علوم جیسا کہ کتابوں میں ہمارے مورخین نے لکھا ہے اگرچہ کہ عبداللہ شاہ غازی کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے لیکن جو بھی ہے ہمارے لئے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ انہوں نے علم حدیث کی روشنی کو یہاں پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و نظریات کو لے کر آئے عقائد کی اصلاح کی اور پھر بتھ شکنی کی سندھ کے اندر جس قدر بتھ پرستی تھی اس کو ختم کیا اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے تاریخ کا بہت بڑا ایک علمیہ ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ سیاہ باب ہے تاریخ کا جس کو پڑھتے ہوئے آنکھوں سے ہنسو بہتے ہیں کہ سادات اکرام کا ہمیشہ تاقب کیا جاتا رہا یہ بچارے اپنی جان کی بھی حفاظت کرتے رہے اور دین کی بھی حفاظت کرتے رہے